السلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں آج کی ویڈیو جزیرہ نمائے عرب کے متعلق تشکیل دی جارہی ہے ساتھیوں آپ سے یہ عرض کرتا چلوں ایک کافی عرضے سے میں اس موضوع پہ ویڈیو تشکیل دینا چاہ رہا تھا اور کئی کتابوں اور انٹرنیٹ پہ کئی ویب سائٹس کا متعلق گیا بلاخر یہ آج پہلی ویڈیو تشکیل دے رہا ہوں اور اس میں میرے خیال سے موضوع مکمل نہیں ہوا گا تو دوسری آڈیو تشکیل دی جائے گی یہ آڈیو ایک عدد کتاب جس کا عنوان ہے تاریخ اسلام اس کے متعلق بھی آپ کو آگاہ کرنا ضروری ہے یہ کتاب سن انیس سو تریپن میں پہلی مرتبہ پاکستان میں شائع ہوئے کتاب کا نام ہے تاریخ اسلام زمانہ قبل اسلام سے عید حاضر تک یاد رہے کہ یہ کتاب انیس سو تریپن میں شائع ہوئی اس کتاب کی اہم بات یہ ہے کہ یہ کتاب میرے والد صاحب کی کتاب ہے اور جیسا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ نائنٹ یا میٹرک کے امتحانات میں انہوں نے اس کتاب سے استفادہ حاصل کیا اس کتاب کی دوسری خاص بات یہ ہے یہ کتاب محمود الحسن صدیقی ایم اے علیگڑ صدر شعبہ تاریخ اردو کالج کنانچی اور چراغ حسن حسرت دے ریاض الاسلام پی ایج ڈی علیگڑ ریڈر انہیسٹری کنانچی یونیوستی کی مدد سے لکھا تصاویریں مسٹر شیخ حیمت کی نگرانی میں تیار ہوئی اور یہ کتاب جو شائع ہوئی ہے یہ سلور برڈرٹ کمپنی نیوارک کے نام سے شائع ہوئی ہے تو دوستوں ساتھیوں اگر آپ کو یہ کتاب کہیں سے محصر ہو تو ضرور بطالہ کیجئے گا اور اگر آپ لوگوں کی خواہش رہی تو ہم کوشش کریں گے کہ اس کی سکیننگ کر کے اس کی پی ڈی ایف آپ کے مطالعے کے لیے تشکیل دی جائے خیر ہم ذکر کر رہے تھے جزیرہ نمائے عرب کے مطالعے یہ موضوع بہت اہم ہے میری رائے میں ہم میں سے بہت سے لوگ چھوٹے بڑے بزرگ جب اسلام کی بات ہوتی ہے اور تاریخ قبل از اسلام کی بات ہوتی ہے تو عموماً عرب سے مطالق زیادہ ترت لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قبل از اسلام عرب کے حالات وغیرہ جو ہیں یہ سعودی عرب سے مطالق ہے جبکہ ایسا قطعی طور پر نہیں ہے سب سے پہلے ہمیں ان اسطلاحوں کو سمجھنا ہوگا اور یہ فرق دیکھنا ہوگا اور تعیون کرنا ہوگا کہ جزیرہ نمائے عرب سے کیا مراد ہے سعودی عرب سے کیا مراد ہے سعودی عرب ملک کب وجود میں آیا اس سے قبل سعودی عرب کے ممالک میں کون کون سی مملکتیں رہی تھی حجاز مملکت حجاز مملکت نجد کب تھی اور حجاز کی اہمیت کیا ہے اور کیوں ہے فیلال ہم مختصرا جو ہے ویکی پیڈیا کے مضمون سے یہ آوڈیو تشکیل دے رہے ہیں اس کے بعد ہم نے جس کتاب کا ذکر کیا تاریخ اسلام زمانہ قبل حضرت السلام سے عید حاضر تک کے آوڈیو تشکیل دیں گے ویکی پیڈیا میں لکھا گیا ہے کہ جزیرہ نمائے عرب یا عربستان جس کے تین طرف سمندر اور ایک طرف خشکی ہو وہ جزیرہ نمائے کہلاتی ہے جنوب مغربی ایشیا میں افریقہ اور ایشیا کے سنگر پر واقعے ایک جزیرہ نمائے ہے جس کا بیشتر حصہ سہرائی ہے جزیرہ نمائے عرب مشرق بستق کا اہم ترین حصہ ہے اور تیل اور گیس کے وسیطر زخائر کے باعث خرطے میں اہم کردار ادا کرتا ہے جزیرہ نمائے عرب کے اندر جو ممالک شامل ہیں ان کے مطالق تو ہم تذکرہ کریں گے جزیرہ نمائے عرب کا ساحل مغرب میں بہر ایمر اور خلیج اقبہ جنوب مشرق میں بہر عرب اور شمال مشرق میں خلیج اممان آبنہ حرمز اور خلیج فارس سے ملتا ہے شمال میں جزیرہ نمائے عرب کی حدود کوہ زیگرس عربی میں جسے زاغروس کہتے ہیں تک جا کر ختم ہو جاتی ہیں جغرافیہ طور پر یہ بغیر کسی واضح علامت سارہ شام سے مل جاتا ہے کچھ تاریخدان شام کو بھی جزیرہ نمائے عرب میں شامل کرتے ہیں سیاسی سیاسی طور پر جزیرہ نمائے عرب سعودی عرب اور کویت کی شمالی سردوں کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے جزیرہ نمائے عرب میں جو ممالک شامل ہیں یا جو ممالک جزیرہ نمائے عرب کا حصہ سمجھے جاتے ہیں اس میں بہرین تیکنیکی طور پر جزیرہ نمائے سے کٹا ہوا ایک جزیرہ ہے کویت ہے سلطنت اممان ہے سعودی عرب ہے متعدہ عرب ہمارا شامل ہے اور یمن شامل ہے یوں یہ کہ جب تاریخ اسلام میں قبل اسلام عرب کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو اس سے مراد جزیرہ نمائے عرب ہوتا ہے جس کے اندر کویت سلطنت اممان بہرین موجودہ سعودی عرب سلطنت اممان متحدہ عرب امارات اور یمن شامل ہیں جزیرہ نمائے کا بہتر بہتر حصہ سعودی عرب میں شامل ہے اور آبادی کی اکثریت بھی سعودی عرب اور یمن میں رہائش پذیر ہے جزیرہ نمائے عرب میں دنیا کے سب سے زیادہ تیل کے زخیر پائے جاتے ہیں یہ آج کی صورتح حال ہے آج سے چودہ سو سال قبل ایسا کچھ بھی نہ تھا مسلمانوں کے مقدس ترین مقامات مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ بھی یہی ہیں اور سعودی عرب خطے کے امیر ترین اقوام ہیں عربی دنیا کا معروف ٹیلیویشن چینل الجزیرہ بھی اسی جزیرہ نمہ کے ایک ملک قطر میں چلایا جاتا ہے دوستوں اور ساتھیوں اس میں ذکر کیا ہے کہ مسلمانوں کے مقدس ترین مقامات مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ بھی یہی ہے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جزیرہ نمہ عرب کے اس زمانے کے حجاز کے حصے کے علاقے ہیں یا شہر ہیں جس میں طائف اور دیگر شہر بھی شامل ہیں اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو اس کے متعلق موسیقی